دین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جتنے میرے بھائی بہن حج پر تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو میں ایڈوانس میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل اور بہترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جیسے کہ بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حج کی فضیلت ذکر فرمائی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فہش کلامی اور جھگڑا فسق وغیرہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے لیکن جیسے کہ حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے اب غور فرمائیں کہ وہ فہش کلامی اور فسق سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فضلت ملے گی تو میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تربیت کو کوشش کریں کامل کریں اس کے بعد حج کریں اور تربیت کے سے کامل ہوگی نمبر ایک ظاہری علوم سیکھیں حج سے متعلقہ تمام مسائل میں یہاں پر گزارش کروں گا تھوڑے بہت مسئلے ذکر کروں گا لیکن یہ تمام کا استہزار مختصر وقت میں ممکن نہیں لہذا آپ ضرور کسی عالم دین سے ان کو سیکھیں اور باقیدہ کوئی حج کی کتاب پڑھ کر جائیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جس میں تمام مسائل لکھے ہوں کیونکہ ذرا سے آپ غلطی کریں گے بعض اوقات آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے واجب چھوڑ بیٹھیں گے آپ پہ دم لازم ہو جائے گا آپ پہ بدنا یعنی اونٹ زباہ کرنا لازم ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں کفارے ہو جاتے ہیں صدقات دینے ہوتے ہیں اور معلومات نہیں ہوتی اور ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں اور مکہ کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے اور بعض علماء نے تحقیق یہی کی کہ وہاں کا گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے تو اس لیے یہ تربیت کامل ہونے چاہیے دوسرا ایک بات نہیں تربیت کا احتمام صبر کے اعتبار سے ہونا چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے یا آپ کے گھر کے بچے جا رہے ہوں انہیں شروع سے ابھی سے ہی صبر کی تلقین کرتے رہیں ورنہ وہاں پر جائیں گے بے چینی استراب مو سے کلمہ شکوہ شکایت ذکر کرنا لڑائی جھگڑا کرنا حتیٰ کہ اگر صحیح کھانا نہیں ملتا اس پہ جھگڑا کر کے اپنے نام عامال میں سیاہی لکھوانا دوسروں کی دلازاری کا سبب بننا یہ چیز مناسب نہیں ہوتی اسی طریقے سے یہ بھی اپنی تربیت کا حصہ بنائیں کہ جس گندی چیز کے کھانے پینے کی آپ کے عادت ہے اس کو ابھی سے ترک کرنا شروع کر دیں اور حج کے ایام میں کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں سگرٹ ہیں پان ہیں گھٹکے ہیں ان سے ابھی سے جان چھڑوالیں تاکہ وہاں پر آپ کو مسائل نہ ہوں کیونکہ بعض صورتوں میں خوشبودار چیز استعمال کرتے ہیں وہاں پر اور دم پہ دم لازم ہوتا ہے گناہگار علیدہ ہوتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو حج کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں حج تین طرح کی ہوتے ہیں حج افراد حج قران اور حج تمتع حج افراد میں صرف حج کا احرام بادا جاتا ہے اس میں عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو مکہ میں رہنے والے ہیں یا مقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ یہی حج کریں گے حج افراد دوسرا حج قران ہوتا ہے اس میں حج اور عمرے کا ایک سات احرام پہنتے ہیں یعنی جب آپ احرام پہنیں گے اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا تو ہم ایک سات دونوں کی نیت کریں گے حج کی بھی اور عمرے کی بھی اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع اس میں ہم صرف فقط عمرے کی نیت کرتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عمرہ ختم کر کے احرام کی پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں اور آٹھ حج افراد حج کو پھر حج کا احرام پہنا جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے حج قران مشکل ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مثلا اگر آپ دو ذلجہ کو پہنچ گئے تو آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے تو چونکہ حج کا احرام آپ نے ایک ساتھی نیت کی تھی اب احرام نہیں اتار سکتے اور احرام کی پابندی میں آپ کو دس ذلحجہ تک رہنا ہوگا اور اس میں بعض اوقات گڑڑ بڑ بھی ہو جاتی ہے سوتے میں اگر ہوں پہ کپڑا آ گیا کسی کا احرام ہوں پہ لگ گیا اس پر بھی صدقات اور کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں اسی طرح حج قران کی اگر اپنے نیت کی ہے تو اس میں دوہرہ جرمانہ ہوتا ہے ڈبل جرمانہ لیکن اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا اس لئے سب سے افضل یہ ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ مزید حج کر سکتے ہوں تو پہلے آپ حج تمتو کریں اس کے بعد حج قران کریں اور اگر ہمت ہے تو حج قران بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حج افراد اگر آپ احرام پہنتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جا کر ایک تواف کریں گے جس کو تواف قدوم کہتے ہیں یہ سنت ہوتا ہے ان کے حج افراد کرنے والوں کے لئے عمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں اور یہ صرف تواف ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں عید تباع کر لیں عید تباع کا مطلب احرام کی چادر کو نیچے سے نکال کر اس طرح اوپر ڈال کر کندہ کھولا رکھنا کو رمل کہتے ہیں رمل اور اس کے بعد اگر سعی کر لیں یہ چیز بھی اسی تواف کے ساتھ کر لیں اگرچہ اس کا کوئی جز نہیں ہے تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب دس ذو الحجہ کو تواف زیارت کریں گے اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ تواف زیارت میں وہی آپ تواف کریں گے پھر اس میں عید تباع بھی ہے رمل بھی ہے پھر سعی ہے اور رش بہت زیادہ ہوتا تو اس لئے حج افراد والے تواف قدوم میں ان چیزوں کو کر لیں تو حاجت نہیں رہے گی اس کے بعد اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسی کریں گے کہ آپ حج کریں گے عمرہ کریں گے سوری عمرہ کرنے کے بعد پھر ایک جب آپ نے حج کا دن قریب آ جائیں تو پھر ایک آپ اور تواف کر لیں اس کو یہ بھی تواف قدوم ہے اور جس طرح حج افراد کرنے والے کے لئے وہ تواف قدوم سنت ہوتا ہے حج قران والے کے لئے بھی سنت ہے اور انہیں بھی چاہیے کہ اس میں یہ تمام چیزیں کر لیں ادتبع رمل اور سعی تو ان کو بھی تواف زیارہ میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی اور حج تمتوں میں آپ آئیں گے عمرہ کریں گے حلق وغیرہ کرا کے احرام کی پابندی سے فارق ہو جائیں گے پھر آٹھ ذل حجہ کو آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا ان کے لئے میرا مشورہ ہے کہ حج کا احرام پہننے کے بعد پھر آپ ایک نفلی تواف کریں وہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے نفلی تواف ہے اور اس میں پھر آپ یہ ادتبع بھی کر لیں اور رمل کر لیں اور سعی کر لیں تو پھر آپ کو بھی تواف زیارہ میں اس کی حاجت نہیں رہے گی تو یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ اسے کر لیں اب چونکہ ہمارے اکثر بھائی بہن حج تمتوں کرتے ہیں تو میں اسی کے اعتبار سے آپ کو طریقہ ارز کر دیتا ہوں اور باقی آپ جو حج کا تو سب کئی سیم ہی ہے عمرے میں بس یہ ہوتا ہے کہ حج قرآن میں عمرہ کرنا ہے وہ حج تمتوں کے عمرے میں حل ہو جائے گا اور حج افراد کے لئے تو عمرہ ہی نہیں تو میں حج تمتوں کو بنیاد بنا کر ارز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یقینی سی باتیں یہاں سے جانا ہے تو احرام پہننا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے یہ کوئی مطلب چادروں کا نام نہیں ہے وہ تو مجازن ہم چادر کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو میں حالت احرام میں آ جاؤں گا لیکن چونکہ میں نے سی لے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو یہ حالت احرام میں پہننا گناہ ہوتا ہے اور اس پہ کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن نیت ہو جائے گی اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہے احرام کی نیت اور پھر حالت احرام اس کا فائدہ یہ بات کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے بہت سے بہت سے بھائی ہمیں کہتے ہیں بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ ہم نے احرام کے نیت کر لی پھر ہم نے کپڑے بدلے یا ہم نہ آئیں تو کیا ہمارا احرام ہم نے اتار دیا تو نہیں اگر آپ کپڑے اتار بھی دیتے ہیں تو حالت احرام تو باقی رہے گی وہ نیت کے ساتھ ہے اسی طریقے سے اگر آپ احرام کی مرض احرام کی چادریں بدل لیتے ہیں جیسے میلی ہو گئی گندی ہو گئی ناپاک ہو گئی اور دوسری چادریں ہیں تو پھر وہ حالت آپ کی باقی یہ نہیں کہ آپ نے دوسری چادر پہنی تو پہلی جو نیت تھی وہ تو پہلے حرام کے ساتھ ختم ہو گئی اب نئی نیت کریں تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے حالت احرام ایک حالت کا نام ہے یعنی احرام ایک حالت کا نام ہے اور وہ نیت سے حاصل ہوتی ہے لیکن مردوں کے لیے سنت قریمہ یہی ہے کہ دو بغیر سلی چادریں وہ پہنیں گے اور عورتوں کے لیے علیدہ کوئی احرام نہیں ہوتا یہ کمانے کے طریقے بنائے ہوئے آپ جائیں گے مارکیٹ میں اس میں لکھا ہوگا عورتوں کا احرام ہماری بہنیں اس کو لے لیتے ہیں وہ لمبا سا پہن کے وہ اس کارف ٹائپ ہوتا ہے کافی لمبا سمجھتی ہیں یہ احرام نہیں عورتوں کو اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت کرنی ہے کوئی احرام آپ کے لیے علیدہ نہیں ہے مردوں کے لیے دو بغیر سلی چادر اور کوئی وہ سلوہ لباس نہیں پہن سکتے تو آپ نے جسے گھر سے نکلیں آپ پہلے لوگوں سے ملیں اپنے اشتداروں سے ملیں معافی تلافی کر لیں کسی کا کچھ دینا لینا ہے وہ دے دے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو اور احرام کی چادروں پہ آپ خوشبو غرہ لگا لیں ہماری بہنیں خوشبو لگا لیں نہائیں دھویں سب کچھ کریں اس کے بعد ائرپورٹ پہ پہنچیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تک نیت نہ کریں جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی اور پھر آپ نے کسی سے مصافحہ کیا اس کے ہاتھوں میں خوشبو لگی ہوئی اگر آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ہو سکتا ہے دم لازم ہو جائے ایسی لوگ گلے ملتے ہیں رخصت کرتے ہوئے تو اس کے اگر خوشبو آپ کے کپڑوں میں منتقل ہو گئی اس پر جرم ہو گیا کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے ایسی گلاب کے ہار وہ پہنائیں گے اس کی خوشبو اگر احرام میں داخل ہو گئی اس پر بھی مسائل ہیں اس لئے آپ احرام کی جیسے مر چادرے پہن لیں اور خواتین جو ہیں بس وہ روان کی قیلت سے ارادہ کر لیں ائرپورٹ پہ یا گھر پہ دو رکعت نفل اس کی احرام کی پڑھنی ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں نیت ابھی نہ کریں نیت کریں آپ جہاز میں آنے کے بعد نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تری رضا کی خاطر عمرہ کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے بس کافی ہے باقی بہت سی کتابوں میں نیت کے الفاظ درج ہوتے ہیں بینی ان کو پڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا بس آپ دل میں ارادہ کریں آپ نیت کرنے والے ہو جائیں گے اور حالت احرام میں داخل ہوں گے اور نیت کے ساتھ ہی متصلا ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لک والملک لا شریک لک ایک بار مرد بلند آواز سے پڑھیں گے یہ پڑھنا لازم اور تین بار پڑھنا افضل ہوتا ہے اور ہماری بہنیں اس کو ایک بار پڑھنا لازم تین بار افضل لیکن بس اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں خواتین کو آواز بلند کرنے کی حاجت نہیں ہے تو جیسے ہی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں گے آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے اب بہت ساری چیزوں کی ممانعات ہے آپ خوشب وغیر استعمال نہیں کر سکتے آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کوئی ناجائز فیل نہ ہو اسی طرح اگر زوجین جا رہے ہیں خصوصا جو ینگ کپل جا رہے ہوتے ہیں جن کی اب یہ بھی شادی ہوئی ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ تھوڑا فاصلہ قائم رکھیں اگر حالت احرام میں شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو ٹچ کیا اور شہوت پیدا ہو گئی تو اس پر بھی دم لازم ہو جاتا ہے اس لئے بڑی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے باقی حالت احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں وہ کوشش کیجئے کوئی بھی حج کی کتاب لے کر اس کو آپ پڑھنے کے کونسی چیز حالت احرام میں حرام ہیں کونسی مکروہ ہیں اور کونسی بلکل جائز ہیں کریل وقت ہے اس لئے میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا